نے ہمیں جوائن کیا ہے عمر بتائیے گا آپ کے پاس اب تک کیا اطلاعات آئی ہیں کچھ لوگ جو ہیں اس میں شاید جاباک ہو گئے ہیں اس میں تمام جو ادارے ہیں وہ ملکی آپریشن کر رہے ہیں اور یہ لاس ایک بوگی ہے جس کو اگر ہم کلیر کر لکی ہے تو اس کی آپریشن یہ کمپلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے عمر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کوئی ایک اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ کتنے افراد ہیں جو بوگیوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں کیا ان میں بچے بھی شامل ہیں اور اگر ان میں کچھ ایسے بھی افراد ہیں جن کی اموات ہو چکی ہیں تو کوئی فگر صاحب نے آیا کوئی اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ کتنے لوگ ہیں یہ اس کے علاوہ جو یہ بوگی ہیں یہاں پہ توٹیل ابھی رائٹ ناؤ دو بوگی ہیں بٹس سلپر سے یہاں پہ لوگ کم ہیں اس میں ایک خاتون جو ہیں وہ الائیو ہیں ان کو ابھی ہم ریسیو کر رہے ہیں اس کے بعد جو جن کا فون پہ رابطہ ہوا ہم سے اور ہم نے ان کو پانی پروائیڈ کیا اور اس کے علاوہ پہلے پہلے ہم ان کو ریسیو کر رہے ہیں اس کے بعد ہم فردر جو ہے اس ٹوٹل پوری بوگی کو ہم یہاں سے اٹھائیں گے تو ریمیننگ ہمیں وہاں پہنے 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 پہ دادہ ہوگا ہے کس نے لوگ وہاں پتی ہے چھیک ہے عمر تفihل صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ہیوی مشینری کو طلب کیا جانا ہے کیونکہ اس کے بغیر امدادی کاروائیاں ناممکن دکھائی دے رہی ہیں اس میں کتنا وقت لگے گا اس بارے میں کیا اطلاع دیں گے آپ جی ہیوی مشینری پہنچ چکی ہے مجموعی طور پر آپ تعداد بتا سکیں گے اب تک کتنے زخمیوں مسافروں کو نکالا جا چکا ہے اچھا یہ بھی بتائے گا امیر پولس کس طرح فیسلیٹیٹ کر رہی ہے جو متاثرین ہیں ان کے اہل خانہ ان کو کس طرح اپروچ کر سکتے ہیں شناخت کے حوالے سے امیر توفیل یہ بتائیے گا متاثرین جو ہیں جو زخمی افراد ہیں ان کے اہل خانہ کس طرح اپروچ کر سکتے ہیں پولس اس حوالے سے کس طرح فیسلیٹیٹ کر رہی ہے جی ہم اس میں ہم نے ایک فیسلیٹیشن بنایا ہوا ہے اور وہاں پہ ہم لوگوں کے رسکے بھی بڑھا رہے ہیں جو لوگ لخمی ہیں اس کے علاوہ جن لوگ کی پہچان کر رہے ہیں تو وہاں پہ ہم ان کی پوری ریجسلیٹیشن بھی کر رہے ہیں ان کو فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں ان کو ہم نے بٹھایا ہے کیونکہ گروہ بہت زیادہ ہے ان کو ہم نے ایک ٹینٹ نیچے ان کو جو سپالی بھی پروائیٹ کر رہے ہیں اور ان کو ہم انسلا اس میں پورے فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے عمر توفیل یہ بھی بتا دیجئے کہ جو مسافر ابھی وگیوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں ان کو نکالنے میں کتنا وقت لے گا کیونکہ آپ نے بتایا کہ ہیوی مشینری مہا پر پہنچ چکی ہے اور پھر دوسرا مرحلہ یہ ہوگا کہ ٹریک کو کلیئر کروائے جائے سمام تر صورتحال میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کتنا وقت درکار ہوگا کتنے گھنٹے لگ جائیں گے جس میں ان سے ہمارا جو فرس بھوگی کو ہم کلیئر کروائیں گے اس میں تو ایک گھنٹہ لگے گا بات سے ٹریک کلیئر کرنے میں اگلے چاہتے 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 لگیں گے اور وہ مین ریلویس کا ہے ریلویس کی وجہ پہنچ گئے ہیں ان کی جو مین ایک ٹرین نے آنا تھا جو سپیشل انہوں نے یہاں پہ روڑی سے آئی وہ بھی ابھی یہاں پہ پہنچ گئی ہے تو اس میں میرے اکشار میں شاید مغرب تک کا ٹائم لگے کہ اس ٹوٹل ریلویس ٹریک کو کلیئر کریں بات رائٹ ناؤ جو ہے جو ابھی آپریشن چل رہے ہیں ابھی مشین پری کے ساتھ انشاءاللہ وہ نیکس پنار میں ٹھیک ہے اور ہاؤسپٹلز کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ لاشوں کو اسپطالوں میں منتقل کیا گیا ہے زخمیوں کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہاں کہاں انہیں طبیم داد کے لیے پھیجا گیا ہے اس میں ہم نے ڈیڈ باڈیز ایس ویل ایس جو ہم لوگوں نے جو انجیڈ لوگ تھے ان کے لیے امرجنسی پہلی نافذ ہو چکی تھی ڈاکٹرز وہاں پہ موجود ہیں ان کو علاج بھی ہو رہا ہے جو ان کا امیڈیٹ ان کو ریلیف مل سکتا ہوا جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کو ابارو تعلقہ ہسپٹل میں ہم نے شکل دیا ٹھیک ہے امر آپ سے یہ بھی جانا چاہیں گے کہ جو شدید زخمی مسافر ہیں ان کے لیے کیا کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ جو ہسپٹلز ہیں جو ہمارے اندرون شہروں میں ہسپٹلز ہوتے ان میں تو اتنی فیسیلٹیز نہیں ہوتی ہیں کہ مریضوں کی جان بچائے جائے جو بہت زیادہ کرٹیکل ہوتے ہیں جی اس میں ہم نے جیسے میں نے پہلے بتایا یہ واقعہ قریبا کوئی 5 اکلاک کے راؤنڈ ہے تو اسی وقت جو سپیشلیس تھے وہ مو بھی کروائے گئے ایون سکھڑ سے اور جو ہمارے میرپور ماتھیلوں کا جو ڈسٹرک آسپٹل ہے ادھر بھی جو کرٹیکلی انجرد ہیں ان کو وہاں پہ بھیجا جا رہا ہے باقی جو سپیشلیس تھے ان کو ابارو اور ڈیر کی آسپٹل میں آل لیڈی کہا گیا ہے اور وہ لوگوں میں آ چکے ہیں تو اس کے لیے جتنا بھی ان کا ایک ریزنبل طریقے سے شنال رکھا جا سکتا ہے وہ آمد ٹھیک ہے امر ایک بار پھر اس بارے میں بتا دیجئے گا کہ جو افراد جانباہ ہوئے ہیں اور جو زخمی ہیں ان کے بارے میں جو لسٹ ہے وہ کب تک جاری کر دی جائے گی جی وہ جب تک کہ ریسکیو آپریشن کمپلیٹ نہیں ہوتا تب تک ہم جاری نہیں کرے انشاءاللہ نیکس ون ون ایڈ آف جس تو آپریشن کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے کلیسک بنا سکیں گے تو ایک سے ڈیرھ گھنٹے میں تمام طرح مسافروں کو وہاں سے ریسکیو کر لیا جائے گا ایسی سٹویشن دیکھ رہے ہیں آپ انشاءاللہ جی